اسلام علیکم میں انا محمد وقار اتیق ہوں میں تعلق ریل سٹیٹ سے ہے کچھ کمنٹ سے اس کے بارے میں آپ کو جواب دینے کی گشش کروں گا یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک پیٹرول کی پرائیسز دو سو سے کم نہیں ہوگی اس وقت تک بہرٹوں کراچی یا ڈی ایچی کراچی جیسی سوسائیٹیز کامیاب نہیں ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ شاید دوزہ چوبیس تک یہ چیزیں سٹیبلائز ہو جائیں اس کے بارے میں وقار بھی آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں بھی یہ بات الکھو ٹھیک ہے کہ پیٹرول پرائیسز بڑھنے سے بہرٹوں کراچی کو بہت زیادہ مار پڑی ہے اور اسی وجہ سے سپورٹ سٹیٹی ویلا پرشنہ نکتے سے نکل کے لوگ پرشنٹ ٹین اور گیارہ میں آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ٹین اور گیارہ سے لوگ ٹاور انیس سو بیریہ ہائٹس کی طرف آ رہے ہیں تو یہ بات تو میٹر کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اسی کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی الیکشنز کروا دیے جائیں گے اور جو پینتیس سے چالیس پرشنٹ کے گرے مارکٹ نیچے آئی ہے یہ بھی فورن نے کور کر لی جائے گی مجھے نہیں لگتا کہ اس حد تک مارکٹ بڑھ جائے گی کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جو بھی ریٹ بڑھے تھے یعنی کہ اگر بیلا دو سو پچیس تک چلا گیا تھا تو میرے لحاظ سے وہ اس کی ایکچیل پرائز نہیں تھی جو آج ایک اور اسی لاکھ کا پرشنٹ ٹین اور گیارہ میں ملا ہے میرا ہی خیال ہے کہ یہ ایک ایکچیل پرائز کاؤنٹ ہونی چاہیے کیونکہ جو کسٹیشن کالیٹی ٹین اور گیارہ کی بیریڑوں کراچی نے بنا کے دیئے اکبال ویڑا کائز بیلا میں اس لحاظ سے یہ ریٹ بلکل ٹھیک ہے کم نہیں ہے ہاں اگر اس سے بیٹ پچیس لاکھ تیس لاکھ ریٹ اور نیچے آ جاتے ہیں تو پھر ہاں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں جی مارکٹ ریٹ سے پرائز نیچے آ چکی ہے اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پروپٹی کی بیلیو کراچی میں تو اچھی ہے لیکن بیریڈوں کراچی کے اندر نہیں ہے یہ بہت پرانی ہو چکی ہے بیریڈوں کی ڈیولیپمنٹ ایک حقیقت ہے اور ہمیں اسے ایکسپٹ کر لینے چاہیے چاہے وہ کراچی کے اندر ہے یا وہ کراچی کے باہر ہے سندھ کا یہ قصہ ہے پنجاب کا ڈو مسائل نہیں بنے گا آپ کا اشناتی کارڈی بنے گا اتنا خوش نہ ہو چاہے بھی شک کراچی سے باہر ہوئے اندر کوئی فق نہیں پڑتا کراچی والوں کو اور نہ وہ ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں بھر یہاں پہ آکے کسی نے کوئی ہمارے ناظم نہ کے کام بھی نہیں کرنا کہ ہم بولیں کہ جناب ایسا ہو اچھا ابھی کہا جاتا ہے کہ جناب تین بیلین کے جو ٹیکسز ہیں آئی ایم ایف کے اس سے کوئی فق نہیں پڑنے والا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی فق نہیں پڑنے والا لیکن آئی ایم ایف کے پاس ہونے سے یا سٹاف لیول کے ایگریمنٹ کے پاس ہونے سے کئی جگہ پر سٹیپلیٹی آ جاتی ہے جو شرطیں ہر دوسرے دن گہ بہ گہ آتی جاری تھی اور وہ آنسٹیپلیٹی کی کنڈیشن جو ہے وہ تین سے چار مینے کے لیے کم سے کم رک جائے گی پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا جناب اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ آزاد ہیں پاکستان سے باہر چلے جائیے اور وہاں جا کے وہاں کی جو نیگٹیف چیزیں ہیں پھر ان کو جا کے نوٹس کر لیجئے گا اگر آپ نے یہاں بیٹھ کے رہنا ہے یہاں زندگی گزار نہیں ہے یہاں انسپٹ کرنی ہے تو یہاں کی نیگٹیف ٹھنگز کو آپ کو نور کرنا پڑے گا وانا اگر آپ بہار بھی جائیں گے تو باہر کی بھی ایسی نیگٹیف دیکھیں گے جو باہر رہ کر بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی ہیں تو بھئی پاکستان زندہ بات یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں بیکار ہیں دولار چاہ سو پچاس روپے کا ہو جائے گا جی جناب دولار کے بارے میں پاکستان کے بارے میں کچھ بھی پریڈک کرنا یہ ناممکن سی بات ہے یا ہم جو بیٹھے ہیں وہ صرف اور صرف مارکٹ کی اپ ڈیٹ دینے کے لیے اور ریٹ اپ ڈیٹ دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کچھ نیو کچھ پریڈک کرنے کے لیے یا آپ کو کوئی مشوہ دینے کے لیے کوئی ہماری قطل ایسی بات نہیں ہوتی کہ ہم آپ کو مشوہ دیں اور امپوس کرنے کے بھی یہ کام کریں ایسا کچھ نہیں ہوتا زیادہ مارکٹ کے اپ ڈیٹ دینے کے لیے بات کی جاری ہوتی ہے اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ جناب بلکل بھی خیدار نہیں ہے مارکٹ میں اور آپ بے وکوف بنا رہے ہیں کہ مارکٹ میں کچھ نہیں بکرا پھر جناب مارکٹ میں جو بیٹھ اپ پروپٹی کے بیٹھوں گراشی بکری ہوتی ہے اگر آپ اس کو خود وٹنس کرنا چاہتے ہیں بیٹھوں گراشی کے مارکٹ میں جائیے آپ کو روز سے قریب دس سے بارہ ٹرانسور ہوتے میں رہیں گے اور اگر آج بھی آپ آج کی مارکٹ کے لیے حاصل سے پندرہ ای بھی میں اکترس باتیس لاکھ کا ریٹ ہے آپ لاکھ دو لاکھ میں کم کیجئے آپ کا مال فورا بک جائے گا کوئی ڈینشنی ملی بات نہیں ہے اور اسی طرح سے باقی جگہوں میں بھی ایسی ہے کہ مال پیشنگ لکھلیں مال لاکھ دو لاکھ کے ڈیفرنسے بک جاتا ہے سچائی جو ہے وہ آخرت کا توفہ ہے جی جزاک اللہ بہلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے پورے پاکستان کی ریٹس چل بہت سلو ہے تھوڑا ٹائم اور لگے گا مارکٹ کو بہتر ہونے میں جی جناب بلکل ایسا ہوتا ہے کہ جب تک مارکٹ میں پولٹیکل اور ایکانومی کا سٹیویٹی نہیں آئیں گے اس وقت تک دوبارہ پروپرٹی میں پیسہ آنا مشکل ہے اور آئی ای 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 ف کا جب بھی بچ آپ کا سٹاف لیول کا کنشن ہوتا ہے تو اس وقت پروپرٹی کے اوپر مزید ٹیکسٹس ایمپوز ہوتے ہیں پروپٹی کیا ہر کانوبار کے اوپر ٹیکسز امپوس کی جاتے ہیں تو یہ اچھا بینفیٹ والی بات نہیں ہوتی کہ جب بھی آئیم ایف کا سٹاف کا ایگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد یہ بات کی جاتی ہے کہ جو الوٹیز ہیں وہ جب تیزی ہوتی ہے تو کوئی نوکو ڈیزیون نہیں لے پاتے لالچ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جب مندی ہوتی تو ان سے برداشت نہیں ہوتا وہ گھبرا کر بیچ جاتے ہیں بھی کل اس بات کا کوئی شک نہیں ہے ایکچھلی ٹرسٹ نہیں کرتے الوٹی جو ہے وہ زیادہ تر کریکشن میں ہوتے ہیں اپنے ہی جو ان کے ساتھ لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں اور جو ان کے ساتھ سٹاف لیول میں یا ان کے کریکشن میں جو لوگ ہوتے ہیں پروائس انہی کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں ایکچھلی وہ کراچی کے بروکر کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوتے اسی لئے ان کو اور وہ ٹرسٹ ڈیفیشٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے ہے کہ وہ جب مارکٹ بڑھ رہی ہوتی ہے یا مارکٹ بڑھ چکی ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر ڈیسیجن نہیں لے پاتے انفورسنیٹل یہ بات سچ ہے جتنا پیسہ پاکستانی روپی کا ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے اس لحاظ سے ریس ٹیٹ کی مارکٹ مینٹین کی ہوئے ہیں یا پھر اور ڈی ویلیو ہو جائے گی بینگ میں پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے کیا پروپٹی میں لگائیں یا بینگ میں رکھیں دیکھ بھی بات یہ سچ ہے کہ جس طرح سے پاکستان کی ویلیو ڈی ویلی ہوئی ہے اسی طرح سے بیڑوں کراچی اور ڈی ایچی ٹی کراچی کی مارکٹ ڈی ویلی ہوئی ہے شہر بر میں ریٹ بڑھے ہیں نورت نازعباد کلپٹن بات آئیلینڈ یہاں کی اکر مارکٹ کی بات کی جائے نازعباد سب جگہوں کی بات کی جائے نازعباد سب جگہ ہی پروپٹی کے ملڈ پروپٹی کے بڑھے ہیں مارکٹوں کے بھی ریٹ بڑھے ہیں اور آگے کہا جاتا ہے کہ بھی ایک اور سوال ہے اس میں لکھا ہے کہ جناب ایسا جاتا ہے کہ انٹرسٹ جو ہے وہ 23 سے 24 پرشنٹ بھی ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک اور سوال یہ بھی کیا گیا ہے اس کے اندر وہ یہ کہاں کہا ہے کہ وکار بھئی جب انٹرسٹ اتنا ہائی ہے تو پروپٹی میں کوئی انٹرسٹ کرے گا اگر لوگ گھاڑیوں سے اور باقی جھپچیوں سے نکلیں گے تو دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ اب اس حد تک بائیس پرشنٹ کی قریب انٹرسٹ ہو چکا ہے اور جہاں بہت زیادہ سٹرونگ ایمان رکھنے والے کے لوگ بھی جہے وہ بینک کی طرف جا رہے ہیں اور کہ مفتی حضر سے تو آپ یہ بھی سنیں گے کہ انہوں نے میں گاڑیاں جو کرائے میں نکالی ہوئی ہیں تو ان کو دیکھا دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ شاید بینک میں پیسہ غلط نہیں ہوگا اور یہ ریٹ بہت زیادہ ہیں بائیس پرشنٹ پھر سکوک کا ریٹ بھی آپ دیکھیں کہ بائیس ساڑھے بائیس پرشنٹ تیس پر چلتا ہے تو اس پر کوئی شک نہیں کہ اگر گاڑیوں سے پیسہ نکلے گا تو وہ پروپٹی میں ہی انچیکٹ نہیں ہوگا اور جتنے بھی لوگوں نے پروپٹی پرچیس کی یہ بیشتہ چاہتے ہیں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ پیسہ نکل کے ساتھ پروپٹی میں آگا پروپٹی ایک دو مہینے میں ٹھیک ہو جائے گی یا تین چا مہینے میں بہت اچھی ہو جائے گی تو ایسا نہیں لگتا اس لگتا ہے کہ انٹرسٹن اتنا ہی ہے زیادہ پیسہ بینک میں جائے گا یا مشینوں کی طرف جائے گا یا جو لوگوں کے مزید اسی کو ہی پرچیس کریں گی کیونکہ یہ وقتی طور پر تین مہینے کے لیے ڈالرہ ہوتا ہے لیکن اس کے آگے اتنی زیادہ پی آفس ہیں جد تک نئی گورنمنٹ نہیں آ جاتی نئی گورنمنٹ کے آنے سے پہلے کے ٹیکل گورنمنٹ نے آ رہا ہے اس کی پولیسیز ہیں وہ کتنا ارسا رہے گی ہمارے اسٹیبیشمنٹ کی کیا معاملات ہیں وہ کس حد تک چیزوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا پولیٹی کا سٹیویٹی نہیں ہے جد تک نئی گورنمنٹ نہیں آ جاتی اس کی پولیسیز نہیں آ جاتی ہم کس حد تک آئی ایم ایف کے ساتھ رہیں گے اور آگے جا کے آئی ایم ایف کے کیا کیا نئے سوالات ہوں گے نئے نئے کیا پوائنٹس ہوں گے اور کیا کیا پاکستان کی چیزوں کو گریبی رکھنا پڑے گا اس کے بعد ہی ڈیسائٹ کیا جائے گی کہ بھی پروپیٹی کی مارکٹ شورٹ ٹرم میں آپ کو کیا کما کے دے گی چاہ پاس سال کے لحاظ سے تو بیسٹ ہے اس سرچ ریزرنٹ کوئی مکمل کر رہا ہوں تو کیا مجھے باہر سے دھرم اور ڈالر بھیجنے چاہیے یا یہیں پر بیٹھ ہوں کارچی اور ڈی ایچی کارچی میں بھی پر پڑے ہیں ان کو بیچ کر اپنے مقام مرانے کی رقم کو پورا کروں بھی دیکھیں مجھ سے اب تک جتنی بھی لوگوں نے سوالات کی ان سب کو میں نے بلنٹ لی جواب دیا کوئی ضرورت نہیں ہے دھرم بھیجنے کی جبکہ میں فیلحال تین چھاہ مانے تک دھرم ڈالر کو بڑھتا مکمل کرو کچھ لوگوں نے یہ بھی سوالات کی کو روک دیا جائے نہیں بھائی کسی بھی جس کو مت روکو جو ہو سکتا ہے کرو ڈیویلیپمنٹ کو مکمل کر لو آگے جاکے ہو سکتا ہے کسٹ اور مہنگی ہو جائے اور یہ چیزوں کو مکمل کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ کے کئی سوالات کا جواب میں دے چکا ہوں گا کچھ سوالات ہوں تو مزید پوچھ لیے گا آپ پہ جواب ضرور دو بار ڈینکیو